تو حضرت آج کا سوال کچھ اس نویت کا ہے کہ قرآن شریف سے یہ اس کا ریفرنس ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَسَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو تو حضرت اس میں کیا حکمت ہے کہ ذکر والوں کی طرف ریفر کیا اور یہ نہیں کہا کہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو یا حکمت والوں سے پوچھ لیا کرو جبکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عام عوام جو ہے وہ ذکر والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ علم والے نہیں ہیں شریعت والے نہیں ہیں تو حضرت اس میں کیا حکمت تھی اللہ پاک فرماتا ہے فکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا آپ نے اصل میں اس اہلِ ذکر سے مراد اہلِ علم ہی ہیں اہلِ علم ہی ہیں کہ ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں تو لا تعلمون کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ اہلِ ذکر سے اہلِ علم مراد ہیں کیونکہ آدمِ علم کو علم میں تو اہلِ علم میں بدلیں گے اہلِ ذکر تو نہیں بدلیں گے اس کا مطلب مراد اہلِ علم ہی ہیں اب سوال یوں پیدا ہو کہ اللہ نے اہلِ علم لفظ استعمال کیوں نہیں کہ اہلِ ذکر کیوں استعمال کیا اس کا جواب یہ کہ اصل میں اہلِ علم عام ہے اہلِ ذکر خاص ہے اصل میں اہلِ علم کو جس جو بھی علم والا ہے وہ اہلِ علم میں شامل ہے لیکن اہلِ علم میں وہ لوگ جن کا علم بالکل متعقض ہے اور مستحضر بھی ہے ان کو بالکل حاضر بھی ہے وہ علم ان کے قلب و دماغ میں وہ اہلِ ذکر ہیں کیونکہ ذکر یاد کو کہتے ہیں یاد یا نہیں تو یہ وہ اہلِ علم ہے جن کو علم مستحضر ہے آپ ان سے سوال کریں گے استدار علم کی وجہ سے جواب دے دیں گے تو بہت سے علم ہے اہلِ علم ایسے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو جواب نہ دے پائیں اہلِ علم ہیں لیکن ہو سکتا ہے علم مستحضر نہ ہو تو گئی استدار علم کی نعمت کی تو اشارہ کیا ہے کہ اہلِ علم میں وہ لوگ جو استدار علم رکھتے ہیں علم ان کا مستحضر ہے اور فوراں آپ کے سوال کی نوعیت کو سمجھ کے اس کا جواب دیں وہ اہلِ علم میں سلوہ ان سے آپ سوال کریں تو آپ کو صحیح جواب دیں گے اور دوسرا پھر یہ ہے ذکر جو ہے یہ ذکر سے کیونکہ خود قرآنِ کریم کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے اِنَّا نَحْلُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لُوْ لَحْفِذُونَ تو اشارہ کر دیا ہے اہلِ ذکر سے وہاں اہلِ قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے جاننے والے اس کے حقائق و معارف سے جو واقف ہیں اور ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جو قرآنِ کریم کے حوالے سے دس باروں علون سے بھی واقف پھر قرآن کے حوالے سے احادیثِ طیبہ سے بواقف تو وہ اتنے حاوی علم کے اوپر اور اتنے متباہر ہے علم کے اندر یہ اس قابلیں ان سے آپ سوال کریں کیونکہ ہر ایک سے آپ پوچھتے پھریں گے تو آپ ہو سکتا کہ مار کھا جائیں ٹھیک ہے اس لئے یہاں اہلِ ذکر کا کیونکہ قرآن جو ہے وہ تمام آسمانی کتابیں اور جو جو عرومِ نبوت ہیں ان سب کا مجموعہ ہے اسے سوئے بینا میں فرمایا کہ اس قرآنِ کریم میں ساری آسمانی کتابیں بند ہیں اس لئے فرمایا کہ اہلِ ذکر مطلب یہ وہ قرآن والے کہ جہارِ علوم کے پر جو حاوی ہیں ان کا علم مستاضر ہے ان سے آپ سوال کریں اور تیسرے ایک اہلِ ذکر جو کہا ہے کہ ذکر والے مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں اور ظاہرے کے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا وہ زندہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے تو گویا ہے کہ تم اہلِ علم میں ان علمواروں سے جا کے پوچھو جن کا علم زندہ ہے جن کا علم تازہ ہے جن کا علم جو ہے وہ بالکل بوتیعقز ہے اور وہ آپ کی جو سوال کی نویت کو سمجھ گئے اور ہر طرح کے دائیں بائیں کی حقائق کو دیکھ کر آپ کو بہتری صحیح جواب دیں گے وہ اہلِ ذکر بوراد ہیں ان سے تم سوال کرو جیسے جو ہے وہ علماء مثال دیتے ہیں حضرت کی مولمت تھانی رحمت اللہ مثال دی جیسے کوئی ایک کچھا کباب ہے ایک پکا کباب ہے کچھا کباب کچھے کباب میں سارے انگریڈنس موجود ہیں اور پکاوا کباب جو تل دیا اس کے اندر بھی وہی انگریڈنس ہیں فرق دونوں میں ایک کو پکایا دیا تاوے پہ دوسرے کو پکایا نہیں انگریڈنس دونوں پر آپا ہے لیکن کچھے کباب کو چکو کے تو کھائے بھی جائے گا اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے حالی انگریڈنس وہی ہیں جو اس میں ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو کباب ہے وہ بس اس نے تاوے کے اوپر تلع ہے ذرا جب تلع ہے تو اس کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ پورے محلے میں خوشبو پھیل رہی ہے تو اشارہ اصلی ہے کہ اہلِ ذکر سے محلے وہ اہلِ علم ہیں جو پکا کباب کچھا کباب نہیں کچھا کباب ایک عالم ہے جو کسی اللہ والے سے لگا نہیں ہے ریاض و مجاہدات نہیں کی ہیں پیرِ کامل کا دامر پکڑا نہیں ہے مجاہدات کی بھٹی میں جب وہ تلع نہیں ہے تو اس کی آواز پورے عالم میں گونجی نہیں ہے اس کی خوشبو پھیلی نہیں ہے ہاں جو اہلِ علم ایسا ہے کسی اللہ والے کی صحبت اور حفاغتوں سے اس نے کسو علم کیا اور اس نے مجاہدات کی بھٹی میں رگڑے کھائے اب وہ جب علم اس کا بولے گا تو پورے عالم میں خوشبو پھیلے گی فرمائے وہ اہلِ علم ہیں ان سے پوچھو ہر ایک سے نہ پوچھو یہ وہ حقیقت ہے جس کی ویسے انسان جب پوچھے گا ہر ڈاڑی والا مولوی نہیں ہوتا وہ عبول کلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ کو پتہ چلا مولویوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں اور عبول کلام تو عبول کلام تھے تو آپ نے بنجستہ فرمایا نہیں بھائی مولویوں نے چوریاں نہیں شروع کی چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں تو آج ہر ڈاڑی والے کو ہم مولوی سمجھ کے مسئلے پوچھے لگتے ہیں اور گمراہ کر دیتا ہے جو بھی قرآن کھو کے تفصیل کرنے بیٹھتا ہے آپ سوشل میڈیا کو دور ہے جو بھی بیٹھ کے دین کی بات کرنا ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا علم فاضل لگتا ہے قرآن سمجھا رہا ہے لیکن وہ داڑی رکھ کے اور جب وہ پگڑی باندھ کے آپ کو گمراہ کر رہا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ اس کو اس لے کہا کہ ہر داڑی والا مولوی نہیں ہے ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا ماشاءاللہ یہ بھی بات اچھی ہو گئی تو حضرت تو آج کی طریقہ رائج ہے ایک عالم نوہ دس سال کا کورس کر کے نکلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرنے لگتا ہے عالم بن جاتا ہے یا فردرون مفتی بن جاتا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اہل ذکر میں بھی شامل ہے یا نہیں ہے تو ہم اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں یا ہم اس کی مزید تحقیق کریں کہ یہ اہل ذکر بنے گا پھر ہم اس سے پوچھیں گے یہ بھی اچھا سوال کیا آپ نے کہ کوئی ایک ہے دنیا کے اندر استلائی طور پر اس کی ایک ڈیگری مضوع اس نے یہ فران ادارہ مصرد ادارہ ہے مصرد اقابر ہے جس سے اس نے یہ صندح حاصل کر لیا اور اب اس نے آگے جو ہے اشاعت دین کا کام شروع کر لیا لہذا آپ استلائی دنیا کے در آپ اسے بلکو اعتماد کر سکتے ہیں کہ بھی یہ مصرد اداری ہے اور یہ مسئلہ بتا رہا ہم اس پہ عمل کریں لیکن اگر آپ کو کوئی تردد ہے تو آپ اس کے ادارے اور اس کے بڑوں سے رجوع کر سکتے ہیں کہ یہ بات کہی ہے کیا یہ بات دروس سے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی اس پہ مرضی پر ہے لیکن آپ کا اعتماد اس کے اوپر کامل ہے کہ مصرد ادارہ سے آپ مصرد لوگوں سے قسم علم ناصل کیا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہوئی آپ اس کی بات پہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطلہ آپ کو منظر پہ پہنچائیں گے منظر پہ پہنچائیں گے باقی وہ میں نے بتایا یہ دعا روزانہ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو اہل حق کے ساتھ جوڑ دے اور اہل باطل سے آپ کو دور کرتا رہے آمین